بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں اب آگے ساتھ کرتے ہیں اچھا دیکھیں ہم جیسے کہ ابھی یہاں پر لاغنگ کروایا تھا اور لاغنگ کروا کر اس کو ڈیج بورٹو بجھوائیا تھا ٹھیک ہے یہ ڈیج بورٹ والا پیش تھا اب اس کے علائمنٹ وغیرہ کر لیں گے اور ابھی فیلال کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ اس لگا پر وہ ساری چیزیں آ رہی ہوں کہ جہاں سے یوزر جو ہے وہ سارے ریکارڈ وغیرہ کو دیکھ سکتا ہو ٹھیک ہے اب مطلب ایڈمن اور اس کے لئے وہ باقی چیزیں بھی جیسے کہ کٹیگری وغیرہ ایڈ کروانی ہیں اور دیگر چیزیں ہیں تو اس کے لئے بھی فیلال کیا کرتے ہیں منہ ابھی ہم ایک ایڈمن کا پینل کا ٹیمپریٹ لگا دیں گے یہاں پر اور اس کے بعد پر ساری چیزیں آپ پر ایمبیٹ کروا لیں گے ابھی فیلال کیا کرتے ہیں یہاں سے آ کر ایک سیمپل سا وہ نیوکیشن بار لے لیتے ہیں اور ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں اس طریقے سے لگا دیا یہاں پر جو چیزیں ہمیں چاہیے مثال کے طور پر مجھے یہاں پہ چاہیے ابھی کہ سٹوڈنٹ ریکارڈز یہاں پہ ہم لے آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آ جائے گا ایڈ کیٹگری اس طریقے سے یہاں پہ آ جائے گا ایڈ دپارٹمنٹ جو ابھی فیلال لگانا ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اپلیکنٹ سٹیٹس اور فیلال جو ضرورت پڑے یہ وہ لگا لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرتے ہیں ابھی فیلال کے لیے جب یہ پاس کیا ہے تو ہم یہاں پر اس کو لنک لگا دیں گے اور وہ لنک کیسے لگتا ہے تو پہلے بھی ہم دیکھ چکے یہاں پر آتے ہیں اور جہاں پر یہ اینکر کا ٹائگ آ رہا ہے ایچ ریف کا یہاں پر آ کر یہاں پر لگا دیتے ہیں جگہ پہ at the rate url.action اور یہاں پر آپ کیونکہ سیم کنٹولر پہ ہے تو آپ یہاں سے کیا کریں اس ہی کا جا کے لنک لگا لیں اگر سیم کنٹولر پہ نہیں ہوتا تو آپ ایکشن لنک لگاتے ابھی کیونکہ سیم کنٹولر پہ ہے تو کیا کریں گے یہاں سے اس والے کا نام پاس کروا لیں گے انڈیکس چلانا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ کیا کریں اس جگہ پہ آ کر admin dashboard پہ آئیے اور یہاں پہ آ کر آپ اس کا لنک چلا دیجے ٹھیک ہے اس طریقے سے اور add category کا آئے گا ابھی ہم نے add category کا بنایا نہیں ہے لیکن اسی نام سے یہاں بنا لیتے ہیں تاکہ ہم directly اس کا link ڈال دیں گے copy کرتے ہیں اس کو اور یہاں پہ لاکر اس جگہ پہ اس کو بھی لگا دیا اس طریقے سے اس کو اٹھایا یہاں پر اس کو بھی لگا دیا اور last میں اس کو بھی لگا دیں گے جہاں جو تو کام ہوتا رہے گا وہ ہم یہاں پر embed کرواتے رہیں گے اس کو لگا دیا ٹھیک ہے اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں add category اس طریقے سے یہاں پر آپ اس کا نام دے دیں add depart اور اس کو آپ دے دیں applicant status صحیح ہے تو اس کو چلا دیا اس کو ایسے اب چلا کے دیکھتے ہیں ایسا ڈائریکٹ نہیں چلے گا لگن فرم چلانا تھا اس کو تو اس کو بھی یہاں پر اس طریقے سے آ رہا ہے ابھی ہم اس کو یہاں پر ٹھیک بھی کر دیں گے student records کے اوپر یہاں پر وہ سارے records آئیں گے ابھی کیونکہ میں نے اس کو empty کر دیا تھا اس وقت سے وہ یہاں پر نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے یہاں پر آ کر اس کو میں login کر کے چلاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مجھے category کے اندر session کا نام pass کروانا ہے تو میں یہاں پر اس کا نام دیتا ہوں login کرواتا ہوں اس کو اب آتا ہوں یہاں پر تاکہ نام سے وہ data گر سکے اور یہاں پہ ہم کیا کرواتے ہیں add category والے پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو خود سے اٹھ کیا جائے گا تو ہم اس پہ کام نہیں کر رہا ہاں آتے ہیں یہاں پر اور اس لگا پہ آنے کے بعد admin controller پہ چلتے ہیں اور یہاں پر آ کر آپ کیا کریں سیم نام سے نیچے آ کر ایک نام دے دیں public action result اور اس کا نام وہی رکھ دیں add category constructor لگائی ہے body بنائی ہے اس کو آپ دے دیں return view copy کریں paste کر دیں صحیح ہے اس ہی کو copy کریں paste کر دیں اس کو آپ دے دیں یہاں پر get method ٹھیک ہے اور اس کو آپ کر دیں یہاں پر tbl category cat ایسے دے دیں اور یہاں پہ آپ نے add کروانا ہے تو آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں اس جگہ پہ آئیے اور یہاں پہ آپ دے دیں tbl category c a c a is equal to new tbl category constructor terminator c a dot اس طریقے سے آپ یہاں پہ create کروانے name is equal to c a t dot اور یہاں سے آجائے گا نام دوسرے نمبر پہ کیا اٹھ کے آئے گا یہ بہت ضروری ہے مقیہ ہے c a dot یہاں سے foreign q اٹھانی ہے تو وہ کہاں سے اٹھ کے آئے گی مقیہ میں نے کہا مجھے نام اٹھانا ہے تو وہ کہاں سے اٹھ کے آئے گا جو بندہ لگن ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے قیا لگے گا تو لگن کون ہوا ہوا ہے لگن والا میں نے یہاں پہ id اٹھائی تھی اس کی وجہ سے کیونکہ نام آپ یہاں پہ پاس نہیں کر سکتے کیونکہ سیشن کے اندر جو ہے وہ string variable جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ کیا کر رہا اس کو اٹھایا ابھی آپ کو یہ error دے گا ابھی ایک اور error دے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے start میں آکے اس کو convert کروا دینا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ convert class کر دیا یہ کیا کرے گا اب error نہیں دے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ ہو گیا اب اس کے بعد آتے ہیں اچھا یہ کیونکہ بیچ میں u لگ گیا ہے اس جگہ پہ اس کو اٹھا دیں یہاں سے اس لئے error آگا یہ ہو گیا اب آئے ہیں یہاں پر اور اس کو آپ کیا کروا دیں اس کو اٹھائیں اس کو یہاں پہ یہ لگائیے return redirect to action یہ پاس کیجئے اور اس کو آپ کیا کر دیں یہاں پہ آپ کروا دیں view category کے اوپر کام یہ same page بھی کروا سکتے ہیں میں پھر آلہ بھی یہاں پہ بجوارا ہوں اس کو کہ جو بھی category add ہوتی رہے گی وہ یہاں پہ display ہوتی رہے گی اب کیا کرتے ہیں آتے ہیں اس کے اوپر اس کا add view کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو آکے ہم کر دیتے ہیں create اور یہاں سے آپ کرتے ہیں اس کو add category والا کام اور یہاں سے add کروا دیں ٹھیک ہے تو یہ آگئے آپ کے پاس اس کو اٹھا دیں اس کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم یہ session سے اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے باقی چیزیں اٹھا جائیں گے ایسا کہ نام چاہیئے تھا تو نام یہاں پہ پہ اٹھا جائے گا یہاں پہ آپ کیا لگا دیں گے آکر پہلے نمبر پہ کیا آئے گا action کا نام آئے گا تو add category secondly کیا جائے گا یہاں پر controller کا نام جو کہ کیا ہے وہ ہے admin نہیں سوری change کا نہ ہوگا والا میں نے یہاں لگایا تھا میں اسی کو اٹھا لیتا ہوں یہاں پہ اس کرتے ہیں اور پہر پورا ہی کوپی کر لیتے ہیں چلیں تو dot post صحیح بھئی تو یہ سارا دے دیا ہم نے یہاں پر اس کو چلا کے دکھتے ہیں آتے ہیں دوبارہ سے login پہ ابھی ہم sign out والا کام بھی یہی پہ کر دیں گے تاکہ dashboard والا کام ہو جائے یہاں پر complete آتے ہیں یہاں سے اور اس کو میں login کرواتا ہوں abc123 یہاں سے آتے ہیں add category پہ add category کو open کرتے ہیں یہاں سے کٹیگری کا نام add کروایا let's suppose کہ میں نے آ پہ دے دیا کراچی ٹھیک ہے ایسے دے دیا اور یہاں سے آپ کیا کر دیں اس کو اس جگہ پہ create کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی view category پہ آ جائے گا category نہیں بنی بھی اس ویسے وہ یہاں پہ نہیں آرہا لیکن یہاں پہ وہ add ہو چکا چک کر لیتے ہیں پھر بھی آیا یا نہیں آیا تو select all from tbl category چلا کر دیکھتے ہیں اس کو اچھا یہ آیا نہیں دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ ہے یہاں پہ جو ہے وہ ca یہاں پہ آپ نے کرنا تا ca dot tbl یہاں پہ آئی db dot tbl یہ میں کرنا بھول گیا تھا یہاں پر dot category dot dot add add نہیں کرویں گے یہاں پر یہاں آپ نے کیا کارا ca کو pass کروا دیا db dot save changes database نہیں کروا گا تب save ہو گا تو پڑ جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آپ آئیں دوبارہ چلا کے دیکھیں اور یہاں سے آئیں login پہ login سے میں بار بار اس لئے چلا رہا ہوں تاکہ session آئے میں نے session pass کروایا session کے بینہ وہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آتے احمد abc 123 login کیا add category پہ یہاں سے آئے کرواتے کراچی digit کرتے اب جا کے چیک کرتے ہیں پہ تو یہاں پہ دیکھیں آ چکا اور دیکھیں اس نے session کو اٹھا لیا مطلب foreign کی بھی اٹھ کر آ چکی ہے اب یہ ہوگا کہ جب ہم اس کو display کروائیں گے تو automatically آ جائے گا کہ کون admin نے کون category کو add کروائے تو وہ یہاں پر option آ رہا ہوگا properly ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے کیا کیا کہ یہاں پر category کو add کروائے اور جتنی چیزیں ہوں گی وہ ساری ساری یہاں پر display ہوتے اس کو display بھی کروائے آت کیا تھی وہ کیسے ہوگا یہاں پر آئیے اور admin controller پر چلیں اور یہ جو میں نے view category کا نام دیا اس کو یہاں پیس کریں اس کو اٹھائیں یہاں copy کریے یہاں پیس کر db.tbl category .to list ٹھیک ہے ایسے پاس کر دیا یہاں پی آئیے right click کیجئے add view کیجئے یہاں پر آکر اور add کروائے اس کو اب یہاں پر آئیں add the rate model i enumerable project کا نام ہے ums تو آپ اس کے اندر آکے آپ لکھوا دیں .models . کے نام اس کا tbl category اس کو open کریں close کریں نیچے آئیے ایک table بنا لیں class دے dbl اور یہاں پہ آپ اس کو دے دیں water ٹھیک ہے یہاں پہ آئیے tr بنائیے tr کے بعد th بنا دیں اس میں دے دیں آپ id ایک اور دے دیں اس کو copy کریے یہاں سے paste کیجئے پیس کیجئے ایک دے دیں آپ یہاں پہ category name یہ دے دیں اور یہاں پہ آپ اس کو دے دیں actions ٹھیک ہے اندر آئیے دوبارہ t body بنائیے یا directly اوپر t head بنا دیں اس کو open کریں اس کو cut کریں یہاں سے اس کو لاکہ paste کر دیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں بنا دیں t body open کریں close کریں یہاں پہ آئیے tr اس کے اندر آئیے td اور یہاں پہ آپ دے دیں اس کو پہلے condition بنائیں اس کے اندر condition کیا بنے گی یہاں پہ آگر تو آپ یہاں پہ لگائیے at the rate یہاں پہ if اگر data خالی نہ ہو تو record اگر empty ہو کا تو error سے بچائے اس کو if model is minus لگا دیا یہ آگیا اب error چل جائے گا اب اگر ایسا ہے تو یہاں پہ کیا کریں آپ td بنائیے یا ایسا بھی کر سکتے کہ tr کو اٹھائیں یہاں سے اور یہاں پہ آ کر آپ کیا کریے اس جگہ پہ یہاں پہ tr اندر بنا دیں اس اندر آکے یہاں پہ آپ td پروائیڈ کر دیں اس کو اور یہاں پہ آئیے add the item dot دیکھیں یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا آئی ڈ اٹھائی پہلے اس کے بعد آپ نے آپ پہ copy کیا اس کو پیس کیا اگلا کیا جائے گا کٹیگری کا نام کیا جائے دو چیزہ آپ پیس کر دیں آپ پہ تیسرے نمبر پہ کیا کر دیں یہاں پہ آپ کر دیں اس کو کہ added by ایسے کچھ کر دیں مطبع کس نے یہ کیٹیگری ایڈ کری اس طریقے سے اور یہاں پہ آپ دے دیں اس جگہ پہ کہ مجھے ابھی فیلال کے لیے کیونکہ میں نے یہاں پہ نہیں اٹھایا تو میں کیا کروں گا مجھے مجھے نام بھی چاہیے کہ مجھے کس نے کروایا تو میں اس کا اور کام کرواؤں گا ابھی فیلال نہیں کر رہا ابھی فیلال میں کام کرتا اس کو اٹھا جاتا مجھے اس کے لیے بنانی ہوگی تو میں اس کو نیکسوس کروا دوں گا ابھی فیلال سرگیے چک کر لے تیں کیا ریکارڈ آرہ ابھی اس کے بعد سیکنڈ کیا کر لیں گے کہ یہ جو نام آرہا اس کا وہاں پہ نام بھی لکھا جائے گا کہ ایڈمن کس نے پوس کیا اس کو درے کہ یہاں پر وہ ایڈ ہو گیا جتنے ہم لسکو ایڈ کرواتے رہیں گے وہ آٹومیٹکلی وہاں پر آپ کے باس آتا رہے گا تو یہاں پہ جیسے کہ آپ نے آکی کیا ایڈ کٹیگری یہاں پہ آپ لگ دے دیں اس جگہ پہ abc123 لگ کیجئے ایڈ کیجئے یہاں پہ آپ کو نئی کٹیگری کرواتے لیٹس سپوس کہ میں نے دے دیا یہاں پر ایسے ریدیا کریئٹ کریں یہ آٹومیٹکلی وہاں لے جائے اور ریکارڈ آ جائے اس طریقے سے فردر ہم کام کرتے رہیں اگلا کام یہ ہوگا ہمارا کہ ہم کٹیگری کی یہاں پڑھنا اس آئیڈ میں کا نام بھی ڈسپلی کروائیں اس کے لئے مالک سے ایک لیس بنائیں پہ ریکارڈ آئے گا ٹھیک ہے